اسلام علیکم دوستو اگر آپ سعودی رب آنا چاہتے ہیں کام کرنے کے لیے تو آج کی اس ویڈیو میں تین ایسی باتیں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ ان کو فولو کرتے ہیں تو سعودی رب آنے کے بعد میں آپ کو کسی بھی طریقے کی کوئی پروبلم نہیں ہوگی اور یہاں پر آنے کے بعد آپ زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں کیونکہ مجھے بھی لگ بگ سعودی رب کے اندر ساڑھے نو سال ہو گئے ہیں ساڑھے نو سال کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو یہ ویڈیو وہ لوگ جرور دیکھیں چاہے وہ آپ انجینئرنگ کے کام میں آ رہے ہیں یا آپ ڈاکٹرین میں جو آ رہے ہیں یا آپ پلمبر کے کام میں آ رہے ہیں بجلی کے کام میں ٹیکنیکل میکنیکل کسی بھی کام میں آپ سعودی رب کا سفر کرنے والے ہیں سعودی رب آنا چاہتے ہیں کام کرنے کے لیے نئے ویسابہ آنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک جرور دیکھئے گا تاکہ پوری جانکاری آپ کو مل سکے تو سب سے پہلا پوئنٹ یہاں پر میں آپ سے بتانا چاہوں گا آپ جس کام میں بھی آ رہے ہیں آپ کو اس کام کی پوری جانکاری ہونی چاہیے وہ کام آپ کو پوری طریقے سے آنا چاہیے کیونکہ سعودی رب کا اندر جو پہلے نظام تھا وہ اب نہیں ہے پہلے کیا تھا اگر میں پہلے کی بات کروں تو پہلے لوگ تین مہینے چھ مہینے کسی سینٹر پر کام سیکھ لیتے تھے پلمبر کا کام بجلی کا کام یا کوئی اور کام سیکھ لیتے تھے پھر وہ سعودی رب آ جاتے تھے اور یہاں پر آگے پورا کام وہ سیکھتے تھے دھیرے دھیرے لیکن ابھی جو ہے جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو جانگاری دیئے ہیں اس کے بارے میں کہ سعودی رب کے گورنمنٹ نے اسپیشل کمیونٹی بنائی ہے اس کے لیے وہ سب ہی ملکوں میں جو ہے جائیں گے اور انہی کے انڈر اب ٹیسٹ لیا جائے گا آپ کا چاہے آپ کسی بھی کام پہ جو ہے آ رہے ہیں پہلے ان کے انڈر ٹیسٹ لیا جائے گا اور اگر میں ابھی کی بات یہاں پر کروں تو سعودی رب کے اندر بھی جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ٹیکنیسین کی جو پہیں ان لوگوں کا بھی ایک آمہ رینول نہیں ہو رہا ہے ایک آمہ ایکسٹینڈ نہیں ہو رہا ہے جب تک وہ اپنے کام کا ٹیسٹ نہ دے دیں گے تو اب یہاں پر جو پرانے لوگ ہیں پہلے سی موجود ہیں سعودی رب کے اندر ان کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے اگر وہ ٹیسٹ کے لیے نہیں کروائیں تین چانس ملیں گے تو ان کو بھی سلدرب سے واپس کر دیا جائے گا تو جو لوگ نئے وزہ بارے کسی بھی کام پہ آ رہے ہیں آپ یہاں پہ اے ٹو جیٹ کسی بھی کام پہ آ رہے ہیں تو آپ کو آپ کے کام کے بارے میں پوری جانگاری ہونے چاہیے آپ اپنے کام میں جو ہے ماسٹر ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ یہاں پر دوسرا پومنٹ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کو عربی یا انگلیز بولنا آنا چاہیے یہاں پر میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پوری جو ہے عربی سیخ لینی ہے یا جو ہے پوری انگلیز جو ہے آپ کو سیکھ لینی ہے یہاں پر میرے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر جو ہے جہاں تر لوگ کو ہندی آتی ہے اگر آپ انڈیا سے آ رہے ہیں یا پاکستان سے آ رہے ہیں تو اردو تو آپ سے پڑھنی آتی ہی ہوگی تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ جو ہے کسی بک سٹور پہ جائیے وہاں پر دکسنلی جو ہے خرید لیجئے ہندی ٹو عربی یا ہندی ٹو انگلیز تو اس میں جو ہے آپ جو common چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں سے سیکھیں کھانے کے بارے میں پینے کے بارے میں جانا کام کے بارے میں جو ہے اپنے یعنی کوئی problem بتانی ہے کوئی پریسان نہیں ہے اس کے بارے میں جو common چیز ہوتی ہیں اپنے کام کے بارے میں تھوڑی بہت آپ کو عربی آنی چاہیے اور جو لوگ انگلیز جانتے ہیں دیکھیں ہماری سکول کا سسٹم بھی کیا ہے انڈیا میں کہ اسکولوں میں جو ہے صرف لکھنا جو ہے سکھایا جاتا ہے یا پڑھنا سکھایا جاتا ہے لیکن بولنا نہیں سکھایا جاتا اسی لیے جو ہے میں نے لگ بک ایک سال تک جو ہے انگلیز سپیکنگ کی تھی انڈیا میں پھر اس کے بعد جو ہے میں نے سعودی عرب کا میں نے جو ہے سفر گیا تھا تو یہ میرا ایکسپیرینس ہے یہاں پہ اگر آپ جو ہے انگلیز جو ہے آپ کو آتی ہے تو یہ بھی آپ کو بہت بڑا جو ہے بینیوڈی ہاں پر مل جائے گا اور بہتر ہے کہ جن لوگوں سے انگلیز بھی آتی وہ بھی عربی سیکھنے کی کوسس کریں جو common چیزیں ہوتی ہیں ڈکسینری والی جو ہے بک لے لیں آپ کسی بھی بک سٹور سے جو ہے آپ کو مل جائے گی تو وہاں سے آپ بک خرید لیں اور جو common چیزیں ہوتی ہیں daily routine کی چیزیں ہوتی ہیں اپنے کام کے بارے میں آپ کو تھوڑی بہت دربی آنی چاہیے بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو تو آپ کو اپنے کام کے بارے میں تھوڑی بہت دربی آنی چاہیے جرور اس کے علاوہ تیسری اور ضروری بات یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ سوڑی رب کسی بھی کام پر آ رہے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں یا پلمبر کے کام میں آ رہے ہیں بجلی کے کام میں آ رہے ہیں آپ لیبر میں آ رہے ہیں اے ڈو جیٹ کسی بھی کام پر اگر آپ سوڑی رب آ رہے ہیں پہلی بار تو آپ کو ڈرائیونگ بھی سیکھ لینی چاہیے یہ میرا یہاں پر پرسنل ایکسپیرینس ہے آپ کے ساتھ جو ہمیں شیئر کر رہا ہوں اگر آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے تو اس کے بہت بڑے بینفیٹ آپ کو ہو سکتے ہیں ان فیوچر جب آپ سوڑی رب آ جائیں گے تو اگر آپ جوہے کسی بھی کام پر آ رہے ہو کسی بھی کمپنی میں جوہے آپ آ رہے ہو تو ہو سکتا ہے آپ کو جوہے کام بھی بہت اچھی دریقے سے معلوم ہے آپ کو انگلیس آتی ہے یا آپ کو جوہے ایر بھی آتی ہے بولنی ہو سکتا ہے کمپنی جوہے آپ کو گروپ لیڈر بنا دے فورمین بنا دے یہاں پر آپ کے درموسن کے ب میں آپ کو بتانا چاہوں گا دے کہ جہاں بھی کمپنیوں کی جوہے پرویجکٹ چلتے ہیں سائٹ ہوتی ہیں تو وہاں پر بندوں کو لے جانا اگر آپ جوہے گروپ لیڈر بن گئے تو آپ کو جوہے گاڑی بھی جوہے جروری ہے جرانی آنی چاہیے تاکہ آپ بندوں کو چھوڑ سکیں ان سے کام کرا سکیں تو اس کے علاوہ بھی جوہے بہت سارے کام ہوتے ہیں تو آپ کو ڈرائیونگ بھی آنی چاہیے اگر آپ کو یہ تینوں چیزیں آتی ہیں آپ جوہے اپنے کام میں ماسٹر ہیں آپ کو جوہے کام بہت اچھی طریقے سے بنا آتا ہے اس کے علاوہ آپ کو عربی یا انگلیز جوہے بھولنی آتی ہے اس کے علاوہ آپ جوہے ڈرائیونگ بھی جانتے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ چانسز ہیں آپ کے پرموشن کے یہاں پر آپ کی جوہے سیلی بھی بڑھا ہے گی دیرے دیرے اور آپ کو جوہے ایک اچھا کام یہاں پر مل سکتا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ جو لوگ پہلی بار سع پاڑے نو سال کا ایکسپیرینس ہے جو میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کیا ہے اگر آپ جوہے ان تینوں پوائنٹ پر جوہے عمل کرتے ہیں یہ تینوں چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں تو انشاءاللہ سعودی عرب آنے کے بعد میں آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی اگر آپ اس ویڈیو کو سعودی عرب سے ہی دیکھ رہے ہیں تو اس کو جوہے شیئر کیجئے گا انڈیا پاکستان جہاں سے بھی کوئی آنا چاہتے ہیں نئے وزا پر تاکہ ان کو یہاں پر آنے کے بعد کوئی پرابلم نہ ہو اگر آپ میرے چینل پر نئے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ